بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی پیاری ویڈیو ہے خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جو سچ سننا پسند کرتے ہیں جو سچ سننا پسند کرتے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی سچائی ہے کچھ ایسی تلق باتیں بھی ہیں جو ہو سکتا ہے میرے کچھ دوستوں کو پسند نہ آئیں لیکن جب آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے اور ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ آپ سمجھیں گے تو یقیناً آپ اس ویڈیو کو انجوائے کریں گے ایک بادشاہ ہوتا ہے نیا نیا سیلیکٹ ہو کے آتا ہے تو وہ اپنی عوام کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جو میری سوئی ہوئی عوام ہے یہ جاگے اپنے حق کی خاطر یہ بولا کریں تو وہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے کہتا ہے کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ یہ جو میری عوام ہے کیونکہ اس کے اندر شعور ہی نہیں ہے یہ بلکل اپنے حق کی خاطر بولتے ہی نہیں ہیں کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ یہ اپنے حق کی خاطر بولا کریں تو جو وزیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ انتہائی سست اور نا ایل عوام ہے یہ بلکل سوئی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں آپ آپ اپنا کام کریں لیکن بادشاہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ان کو جگانا ہے تو وہ وزیر کو کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو کہ مجھے بتاؤ کہ چینی کس طرح کلو ہے وزیر جو ہے وہ بتاتا ہے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت چینی جو ہے وہ سو رپیہ کلو ہے بادشاہ کہتا ہے بیس رپے مہنگی کر دو بادشاہ وزیر سے پوچھتا ہے کہ گی کس طرح کلو ہے وہ بتاتا ہے وزیر کے ڈیڑھ سو رپیہ کلو ہے کہتا ہے بیس رپے وہ بھی مہنگا کر دو دونوں چیزیں بیس بیس رپے مہنگی کر دیتے ہیں بادشاہ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں مہنگائی کروں گا تو یہ عوام جو ہے یہ بولے گی اٹھے گی اپنے حق کی خاطر کہ ہاں جی اتنی مہنگائی کیوں ہوگی ہے تو میں ان کے اندر شعور پیدا کروں گا لیکن جب وہ مہنگائی کر دیتا ہے تقریباً پانچھے میں نے اسی طرح گزر جاتے ہیں کوئی بھی بندہ نہیں بولتا عوام بالکل خموش نہیں بولتی وزیر کو بلاتا ہے پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی کسی نے پوچھا کہ مہنگائی کیوں ہوگی ہے وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عوام جو ہے یہ سست ہے یہ اپنے حق کی خاطر نہیں بولتے تو کسی نے بھی کوئی ریسپونس نہیں دیا کوئی بھی نہیں بولا بادشاہ کہتا ہے کہ تم اس طرح کروچینی کی قیمت بھی ڈبل کر دو اور جو گئی ہے اس کی بھی قیمت ڈبل کر دو دونوں چیزوں کی قیمتیں جب وزیر ڈبل کر دیتا ہے کچھ ٹیم گزرتا ہے بادشاہ اسی طرح تقدمہ چھ مینے گزر جاتے ہیں بادشاہ جب وزیر سے پوچھتا ہے کہ ہاں بتاؤ بھائی کوئی بندہ بولا کسی نے پوچھا کہ اتنی مہنگائی کیوں ہوگی تو وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت کسی نے بھی نہیں پوچھا وہ اسی طرح اپنے معمول کے مطابق زنگی بسر کر دیں بادشاہ بڑا ایران ہوتا ہے بادشاہ کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو وہ جو فلاں پل ہے پل سے یہ کراس کٹ کے دوسری طرف جاتے ہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے تم اس پل کے اوپر ٹیکس لگا دو جو بندہ وہاں سے گزر کے جائے گا پانچ رپے ٹیکس دے گا پانچ رپے جانے کے اور پانچ رپے واپس آنے کے ٹیکس دے گا تو وزیر کہتا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ ہوگا پانچ رپے ٹیکس لگ جاتا ہے اس پل کے اوپر جو بھی مزدور وہاں سے گزرتا ہے دوسری طرف جاتا ہے مزدوری کرنے کے لیے پانچ رپے ٹیکس جانے کے دیتا ہے اور پانچ رپے واپس آنے کے ٹیکس دیتا ہے کچھ ٹائم گزر جاتا ہے بادشاہ جلسہ کرتا ہے بادشاہ عوام سے پوچھتا ہے ہاں بھئی آپ کو جلسے میں پوچھتا ہے عوام سے کہ آپ کو کوئی مسئلہ کوئی مسائل ہے تو مجھے بتائیں میں آپ کا مسئلہ مسائل جو ہے نا وہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن عوام جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بولتا بلکہ سارے الڈا یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ اسلامت آپ کی جو حکومت ہے وہ بہت زبردست جا رہی ہے ہم بہت خوش ہیں بادشاہ جب جلسے سے واپس آتا ہے تو بڑا ایران ہوتا ہے کہتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی ناہل اور بالکل سست عوام ہے اس کو تو اپنے حق کی خاطر بولنا ہی نہیں آتا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وزیر کو غم دیتا ہے کہ یہ جو ٹیکس تم نے پانچ پانچ رپے لگایا اس کو بڑا کے دس دس روپے کر دو دس روپے جانے کا ٹیکس اور دس روپے واپس آنے کا ٹیکس اگا دو وزیری سی طرح کرتا ہے دس دس روپے ٹیکس کر دیتا ہے کچھ ٹیم گز دیتا ہے تو بادشاہ پھر اس سے پوچھتا ہے وزیر سے کہ ہاں اب بتاؤ کہ کسی نے کوئی سوال کیا کچھ پوچھا کہ ہاں یہ ٹیکس کیوں لیا جا رہا ہے جو وزیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے بادشاہ سلاماند کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا جو مزدور بھی جاتا ہے کام کے لیے دس روپے رام سے نکال کے دیتا ہے ٹیکس کام پہ چلا جاتا ہے شام کو جب چھوٹی کر کے واپس آتے ہیں پھر دس روپے ٹیکس دیتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو کہ ان کو ٹیکس کے ساتھ ساتھ پانچ پانچ لٹر بھی مارنا شروع کر دو یعنی جب یہ صبح کام پہ اس پل کے اوپر سے گزر کے جائیں دس روپے ان سے ٹیکس لو اور ان کو ساتھ پانچ پانچ لٹر بھی مارو پانچ جانے کے اور پانچ واپس آنے کے وزیری سی طرح کرتا ہے اور جو مزدور اس پل کے اوپر سے گزرتا ہے تو ان سے دس روپے ٹیکس لیتا ہے اور پانچ لٹر مارتا ہے یا واپس آتے ہیں پھر دس روپے لیتا ہے پھر پانچ لٹر مارتے ہیں پھر پانچ شے مینے گزر جاتے ہیں عوام بلکل خموش کوئی بھی بندہ نہیں بولتا جب بادشاہ وزیر سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی کسی نے کوئی آواز بلند کی کوئی بولا کہ ہمیں یہ لٹر کیوں مارے جاتے ہیں تو جو وزیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا یہ صبح جاتے ہیں دس روپے نکال کے دیتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں پانچ لٹر کھاتے ہیں کام پر چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں پھر دس روپے دیتے ہیں پانچ لٹر کھا کے پھر گروں کو واپس چلے جاتے ہیں بادشاہ کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو لٹر دس دس کر دو دس روپے ٹیکس دس روپے ٹیکس اور دس ان کو لٹر مارو وزیر کہتا ہے ٹھیک ہے بادشاہ سلامت اسی طرح ہی ہوگا وزیر کیا کرتا ہے دس دس لٹر مارنا شروع کر دیتا ہے جب دس دس لٹر مارتے ہیں پھر بیچ میں پانچ چھ مینے گزر جاتے ہیں پانچ چھ مینے انہوں کے بعد بادشاہ اسی پل کے اوپر چڑھ کے تو جلسہ کرتا ہے جلسے میں عوام سے مخاطب ہوگے بادشاہ عوام سے پیوزتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ کوئی مسائل میری حکومت سے ہو تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کے مسئلے حل کرنے کے لئے تیار ہوں کوئی بندہ بھی نہیں بولتا زیادہ تر جتنی عوام ہوتی ہے وہ سارج بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کی جو حکومت ہے اس سے بہت زیادہ خوش ہیں ان میں سے ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو کسی ایک بندے کے اندر تو شعور اجاور ہوا اب یہ مجھ سے پوچھے گا کہ ہاں ہم سے ٹیکس بھی لیا جاتا ہے ہمیں لٹر بھی مارے جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیوں مارے جاتے ہیں تو میں اس کو پھر جواب دوں گا چلیں یہ کوئی ایک بندہ تو کھڑا ہوا جو اپنے حق کی خاطر بولے گا تو میرا جو مین مقصد تھا وہ حل ہو جائے گا کہ میں ان کے اندر شہور ہی تو اجاور کرنا چاہتا ہوں جب وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی تمہارا کیا مسئلہ ہے تو وہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بادشاہ اسلامہ وقت آپ کی حکومت جو ہے وہ بہت زبردست چل رہی ہے ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی ٹینشن ہے ایک پرشانی ہے اگر وہ آپ حال کر لے تو بادشاہ کہتا ہے ہاں بلکل بتاؤ کیا تمہارا مسئلہ ہے کیا ٹینشن ہے وہ کہتا ہے بادشاہ اسلامہ وقت صبح جب ہم کام پہ جاتے ہیں اس کل سے گزر کے تو ہم سے دس رپے ٹیکس لیا جاتا ہے اور ساتھ ہمیں دس جو ہے وہ لتر بھی ماری جاتے ہیں آپ نے یہاں پہ ایک بندہ بٹھایا ہوئے تو جب ہم شام کو واپس آتے ہیں تو یہ بندہ ہم سے پھر دس رپے لیتا ہے اور ہمیں دس لتر بھی مارتا ہے تو لتر مارنے والا جو ایک اپنے بندہ بٹھایا ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ عوام بہت زیادہ ہے یہاں سے ہم کام پہ جاتے ہیں تو ہمیں رات کو جب شام کو واپس آتے ہیں تو لتر کھاتے کھاتے ہم بہت لیٹ ہو جاتے ہیں اپنے گروں کو ہم بہت لیٹ پہنچتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو لتر مارنے والا ایک بندہ آپ نے بٹھایا ہوئے اس کی جگہ آپ دس بندے بٹھا دیں تاں کہ ہم اپنے گروں تک آسانی سے جلدی پہنچ جائے گا یقیناً آپ ویڈیو کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم اپنے حق کی خاطر نہیں بولیں گے تو ہم ایسے ہی مہنگائی کے اندر پستے چلے جائیں گے بلکہ ہمیں ساتھ ساتھ لتر بھی کھانا پڑیں گے بالکل اسی قوم کی طرح اسی عوام کی طرح جب ہم نہیں بولیں گے تو پھر ساتھ ساتھ ہمیں لتر بھی کھانا ہو گئے اس لئے اپنے حق کی خاطر بولیں اپنی آواز کو بلند کریں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اور ہمیں ساتھ لکھر روز تک کے لئے دم ram